بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دس محرم الحرام اس دن کی اہمیت اور فضلت سے کون واقعہ نہیں ہے واقعہ کربلا کے دو روخ ہیں ایک روخ میں ظلم ستم زیادتی خودغرضی دنیا کا لالچ و تمہ بربریت بے حصی اس کی ایسی مثال ہے کہ جو نہ انسانی آنکھ نے کبھی پہلے دیکھی اور اب کبھی دیکھنے کو ملے گی اور دوسرا روخ ایک عظمت کا ایک ایسا شان والا روخ کہ جس میں فرما برداری وفاداری آجزی انکساری قربانی ایمان کی ایسی مثالیں ہیں کہ جو اولاد آدم نے نہ کبھی پہلے دیکھی اور نہ قیامت تک دیکھ سکے گی اشورہ کی ان دنوں کو منانے کا اپنا اپنا ڈھنگ ہے کوئی کسی بھی طرح سے منائے وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے بس ہونا یہ چاہیے کہ ان خاص دنوں کو ہمیں خصوصی مقام دینا چاہیے اپنی اپنی طرز ہے ہمارے گھر میں بھی اشورہ کی ان دنوں کو بہت عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہمارے گھر میں اس خاص دن کو کیسے مناتے ہیں ہمارے یہاں میرے بچوں کے دادہ دادی کے گھر پہ ان کی تمام بچے بہو بیٹے بیٹیاں دا ماد ان کی تمام بچے سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک بڑا گیک ٹو گیدر ہو جاتا ہے اور ہوتا پھر کیا ہے کہ سہری کے وقت سب اٹھتے ہیں جس جس کو روزہ رکھنا ہوتا ہے وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں باقی لوگ پھر فجر کے نماز ادا کر کے بچے بچے کچھ سو جاتے ہیں اور جو خواتین ہیں وہ پھر کچن میں چلی جاتی ہیں ایک بہت بڑے سے دیکشے میں کافی زیادہ مقدار میں کھیر تیار ہوتی ہے کھیر کو کچھ مخصوص برطنوں میں رکھا جاتا ہے ہمارے پنجاب میں روایت ہے اس مٹی کے برطن کو ٹھوٹی بولا جاتا ہے ایک پلیٹ کی شکل کی ہوتی ہے اور اس میں اسی سائز میں ایک چھوٹی ہنڈیا کی شکل کی اس کو کجی بولا جاتا ہے تو ہمارے ہاں کھیر جو ہے وہ ٹھوٹیوں میں ڈالی جاتی ہے اس کے بعد اس کو بادام اور زردہ رنگ سے گانشنگ کی جاتی ہے یہ کام بہت صبح صبح کر لیا جاتا ہے اس کے بعد ایک حلیم کا دیکھ بنتی ہے حلیم میں آپ کو پتہ ہے کہ سارا ناج ڈلتا ہے گوش ڈلتا ہے اور ساتھی میٹھے میں گڑ والے چاول بنتے ہیں کھانے کا اتنا بڑا احتمام اس لئے کیا جاتا ہے کہ ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کھانا کھلانے کو بہت پسند فرماتے ہیں اور جن ہستیوں کی یاد میں ہم یہ دن گزارتے ہیں وہ ہستیاں ہمیشہ ہمیں جب بھی ہسٹری کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیارے بندے نبی علیہ السلام کی ذاتِ اقدس اور آپ کے صحابہ کرام اور آپ کی آل ہمیشہ دوسروں کو کھانا کھلا کر بچوں میں کھانے کے چیزیں تقسیم کر کے ہمیشہ خوشی محسوس کیا کرتے تھے تو ہم ان ہستیوں کی سنت کو تازہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہمارے آس پاس بہت سے غریب گھر ہیں جن کو یہ اچھا پکاوہ کھانا تقسیم کیا جاتا ہے اور ایک جہتی کا ایک پیغام پہنچتا ہے کہ ہم آج کے اس دن میں ایک امت کی حیثیت سے سب اکٹھا ہیں اچھا چھوٹے علاقوں میں چھوٹے شہروں میں یا بڑے شہروں کے بھی اندرون علاقوں میں اور باقی گاؤں دے ہاتھ اور چھوٹے قصبوں میں ایک بڑا خوبصورت سا رواج ہے جت میں سے مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگ اس رواج کو نہیں جانتے ہوں گے جو میں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب کوئی چیز بنتی ہے تقسیم کرنے کے لئے تو بچوں کو کس طرح سے اس چیز کو تقسیم کیا جاتا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا آپ لوگوں کے لئے آج میں آپ لوگوں کو وہ بھی دکھاتے ہوں کھیر تیار ہونے کے بعد ان مٹی کی پلیٹوں میں جن کو میں نے بتایا کہ ٹھوٹیاں بولا جاتا ہے اس میں رال دیا گیا ہے اور اس کے اوپر بادام اور زردہ رنگ کے ساتھ گارنشنگ کر دی گئی ہے اور اب گھر کے بچے ان کو دیکھ دے کر خوش ہو رہے ہیں کیونکہ اس کے بعد اب تقسیم کا سلطہ شروع ہونے والا ہے تقسیم کیسے کیا جاتا ہے بڑا مزے کا یہ منظر ہے گھر کے دروازے پہ گھر کے دو تین بچے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ بلند آواز میں ایک صدا لگاتے ہیں اور اس صدا کو سن کے آس پاس گلی محلے کے بچے جوک در جوک اس گھر کی طرف لپکتے ہیں جہاں پر تقسیم کی جانے والی چیز رکھی بھی ہوتی ہے اور جہاں سے آواز آ رہی ہوتی ہے بڑا مزے کا منظر ہے ابھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور اس آواز کو غور سے سنیے گا کہ کیا کہا جا رہا ہے یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کس کس سائز کے بچے آ رہے ہیں گھر میں اور سب لوگ کھیر اپنے پیسے کے لیے کی جا رہے ہیں یہاں بڑے بڑے مزے کے منظر ہوا کرتے ہیں اب آپ یہاں پر سنیں گے وہ آواز جو بچوں کو بلانے کے لیے دی جا رہی ہے آپ نے پہلے بھی لی تھی آپ کس کی لے کے جا رہی ہو پہلے آپ پہلے اپنی لی تھی آپ پاپا کی لے رہے ہو اور باقی لوگوں کی ماما کی ابھی لینی ہے اور حلیم کی دیکھ تو ختم بھی ہو چکی ماشاءاللہ ساری بڑھ گئی ہیں حلیم کے ساتھ ساتھ یہ کچھ لوگوں کی نیبرز اور کچھ ریلیٹیوز کے لیے پہلے سے ڈال کے رکھ لی گئی ہیں جو بھی کھانے آ نہیں سکے اور اب حلیم کے بعد بڑھ والے چابلوں کی باری آئے گی ساتھ ساتھ وہ بھی بانٹے جا رہے ہیں اور مجھے تو لگ رہا ہے وہ بھی بلکل ختم ہونے کے قریب ہیں بڑھ والے چابل بھی تقریباً تقسیم ہو چکے تھوڑے ہی رہ گئے اور چند منٹوں میں یہ والے چابل بھی تقسیم ہو چکے ہوں گے بچوں کو یہ کھیر اور نان حلیم تقسیم کرنے کے بعد گھر کے تمام افراد اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر وہ دوپہر کا کھانا کٹھے مل کر کھاتے ہیں مہمان آتے ہیں آس پاس کے لوگ بھی آتے ہیں کہ جو ایسے ہی ہے کہ جیسے اس دن میں کیونکہ اکٹھے ہوئے ہیں یہ کہ ہم اپنے فیملی کے تمام بچوں کو جگہ پہ بٹھا کر تو انہیں آج کے دن کی اہمیت اور فضیلت بتائیں آج جو واقعہ ہوا جو مارکہ ہوا اس کے متعلق ان کو آگاہی دی جائے اور ان خوبصورت پیاری عظیم ہستیوں امام حسین علیہ السلام اور ان کے پیارے خاندان کے متعلق کچھ نہ کچھ نالج دیا جائے تاکہ بچوں کے ننے ننے ذہنوں میں ہمیشہ کے لئے یاداش بن جائے کہ ہمارے اصلاف نے کتنی قربانیاں دیں ہمارے لئے اور ان کو وفاداری کا اور اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا جو ہے وہ درس ملے تو ہم ایک چھوٹی سی کوشش کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوں وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ شکر ہوئے ہیں اس طرح سے کہ معلوم صلی اللہ علیہ السلام کی بیٹھیں ہیں اور جو بارد ہیں تعالیٰ وہ جیسے آپ اسلام کے باتے ہیں چھوٹی ساتھ ساتھ دونوں ساتھ اس کتنے جارکے نے بیتری صلی اللہ علیہ السلام سے بیٹھیں ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ پیارے نبی حضرت امام حسین علیہ السلام سے کتنی محبت کرتے تھے امام حسین سے بھی ہماری ہسٹری کو نہ بھولیں ہماری ہسٹری ہماری قوم سے متعلق ہے ہمارے وطن سے متعلق ہے ہمارے اسلاف سے متعلق ہمارے دین سے متعلق یہ اتنی خوبصورت یاد آشتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو بھولا دیا تو سمجھیں ہم نے اپنے آپ کو بھولا دیا اسلام زندہ ہی کربلا کے واقعے کے بعد ہوا تھا بقول اقبال رحمت اللہ علیہ تو ہمیں بہت ضروری ہے کہ آج کے دن آشورہ کے ان دنوں میں محرم الحرام کے تمام دن ہم اپنے بچوں میں اپنی فیملی میں بیٹھ کے اس مار کے اس واقعے کو ریپیٹ کریں یاد کریں اس سے ہمیں اتنے زیادہ سبق ملتے ہیں ہمارے بچوں کو ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ باطل کے سامنے سر نہیں جھکانا سچ کے لیے ڈٹ جانا ہے اور اصل ایمان یہی ہے کامل ایمان یہی ہے کہ جو آپ اپنے اللہ اور اپنے رسول علیہ السلام سے وعدہ کر چکے ہو اس کو مرتے دم تک نبھانا ہے اس کے بعد دنیاوی لالچ دنیاوی طاقتیں دنیاوی تمہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور سر کا کٹ جانا بہتر ہے باطل کے آگے جھک جانے کے نشبت تو یہ بہت سارے سباق ہیں اور اسی بہانے دیکھیں بچوں نے آج دیکھا ہم سے سیکھا کہ دوسروں کو کھلا کر خوشی محسوس کرو ایک روایت میں نے پڑھی ہے کہ حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو کہتے ہوئے فرماتے ہوئے سنا کہ دسوی محرم کو اگر اپنے اہل خانہ کو اور گھر کے ملازموں کو جو کوئی بہترین احتمام کے ساتھ کھانا کھلائے گا تو اس کے پورے سال کے رزم میں برکت پڑ جاتی ہے تو ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے تو میں امید کرتی ہوں کہ آج کی میری اس ویڈیو کو آپ تو پسند کریں گے اور جو میں اس میں سے ایک لیسن دینا چاہ رہی تھی امید کرتی ہوں کہ وہ آپ تک پہنچ گیا ہوگا انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو میں میں آپ سے جلد ملوں گی اپنے ساتھ دوسرے سب لوگوں کا بہت سا خیال رکھئے اور مجھے اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے اللہ حافظ السلام علیکم